اور چلے بڑھتے آگے مافیا مکتار انساری سے جوڑی یہ بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں باندہ جیل میں بند مکتار کی طبیت خراب ہوئی ہے جیل سے مکتار کو میڈیکل کالیج باندہ شفٹ کرائے گیا ہے میڈیکل کالیج کے آئی سی او میں بھرتی کرائے گیا ہے دیر رات جیل میں اس کی طبیت خراب ہوئی ہے اسپطال میں بھرتی کرانے کے فیلال سوچنا مل رہی ہے تو یہ بڑی جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں مکتار انساری کی طبیت خراب ہوئی ہے باندہ جیل میں بند مکتار انساری ہیں جن کی طبیت خراب ہوئی ہے فیلال انہیں اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے جیل سے مکتار کو میڈیکل کالیج باندہ شفٹ کرائے گیا میڈیکل کالیج کے آئی سی او میں انہیں بھرتی کرائے گیا ہے اور دیر رات جیل میں طبیت خراب ہونے پر اسپطال میں انہیں بھرتی کرانے کی جانکاری بھی اندر کھانے سے سامنے آ رہی ہے یوپے کے موافیا مکتار انساری کی طبیعت خراب ہوئی ہے دیر رات جس کے بعد انہیں ترنت آئیسیو میں بھرتی کرایا ہے حالانکہ یہ طبیعت اچانک سے کیسے خراب ہوئی یہ ابھی سامنے نہیں آیا ہے لیکن فلحال مکتار انساری کا میکل کالج میں علاج چل رہا ہے اور بانڈا جیل میں کئی مہنوں سے بند ہے مکتار انساری اور اب اس کی طبیعت خراب ہونے کی جانکاری مل رہی ہے جس کے بعد اسے اسپتال میں شفٹ کرا کیا گیا ہے اور وہی پر اس کا علاج چل رہا ہے جیسے ہی میڈیکل بولیٹن جاری ہوتا ہے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ آخر مقتار انساری کو دیر رات ہوا کیا تھا تو جیل سے مقتار کو میڈیکل کالیج باندھا شفٹ کر آیا کیا ہے باندھا جیل میں بند تھے میڈیکل کالیج کے آئی سیو میں فلحال مقتار انساری بھرتی ہیں حالانکہ ابھی تک جانکاری نہیں مل پائی ہے کیونکہ ان کی پریزنٹ کی ستھیتی کس طرح سے ہے ڈاکٹروں سے یہاں پر جانکاری لینی ہوگی مافیا مقتار انساری سے جوڑی یہ بڑی جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں اچانک دیر رات مقتار انساری کی طبیعت بگڑ گئی باندھا جیل میں کئی مہینوں سے مقتار انساری بند ہیں جیسے ان کی طبیعت خراب ہوتی انہیں جیل سے شفٹ کیا جاتا ہے میڈیکل کالیج کے آئی سیو میں فلحال آئی سیو میں مقتار انساری بھرتی ہیں اور میڈیکل بولیٹن تھوڑی دیر میں جاری بھی کیا جائے گا جس کے بعد جانکاری مل پائے گی کہ مقتار انساری کی طبیعت خراب کی ہوئی اور چلیے اب آپ کو دکھاتے ہیں تین مرٹ میں تیز اہم خبریں